امران ریاس ایک بہت بڑا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک جانی پہچانی شخصیت یہ وہ شخص ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے نہ جھکتا ہے اور نہ بکتا ہے اور اپنے اصولوں کا سودہ نہیں کرتا ایک سچا محبے بطن اور بکنے والی لوگوں کو مو توڑ جواب دینے والا اس وقت ہسپتال کے بستر پر شدید کرب و تکلیف میں پڑا ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ سج بولتا ہے بسوک ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اس پر شدید تشدد کیا گیا جب حالت غیر ہو گئی تو اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا امران ریاس خان کے بہترین دوست اور ان کے وکیل میاں علیہ شواق انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشافات کیے ہیں کہ آئی جی پنجاب کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا ہے اور آئی جی پنجاب حکومت کی ایمہ پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں میاں علیہ شواق نے یہ بھی بتایا کہ امران ریاس کی فیملی اور میں ان کا بچپن کا دوست امران ریاس کے لیے بہت پریشان ہے اور کسی بھی صورت میں ان کی لائف کو بچانے کے لیے ہم ہر طرح کی سورس کو استعمال کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ خدا کے واسطے اس معاملے کو حل کریں ہم معاملے کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہتے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اور اسپتال کے بعد دوبارہ انہیں کہاں لے کے گئے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں قانون اور آئین سب کو برابر کا حق دیتا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ امران ریاس کو پورا انصاف ملے ایک ہفتہ قبل امران ریاس کی اہلیہ بی میڈیا کے سامنے آ کر لوگیں سے اپیل کر چکی ہیں کہ ان کے شوہر کو بازیاب کرانے میں ان کی مدد کی جائے تو جناب یہ ہے سرعتحال اب تک کی کہ کس طرح سے سچائی کا سر کچلا جاتا ہے اور آواز بند کی جاتی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ امران ریاس بہت جلد باہر آئیں گے وہ اپنی فیملی سے ملیں گے اور ہمیں تمام حقائق سے بھی آگا کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے ایک بیوی کا شوہر بچوں کا باپ اور والدین کی آنکھ کا تارہ صحیح سلامت واپس لوٹ آئے تک جائب یہاں واپس لوٹ ہے بیوی دیگر مولانا اوگلی بیوی لکھر بیو لي بیو بیو اوگلی بیو اوگلی بیوی ج peng pretended